پیار سے تم ہاتھ ملاتے کیوں ہو مسئلہ حل تو محبت سے بھی ہو سکتا ہے مسئلہ حل تو محبت سے بھی ہو سکتا ہے تم یہ ہر بات پہ تلوار اٹھاتے کیوں ہو تم یہ ہر بات پہ تلوار اٹھاتے کیوں ہو اور گڑو بھائی کو ہمیشہ ایک مشورہ دیتا ہوں کہ گھر میں گھر چائن سے رہنے کی تمنا ہے تمہیں گھر میں آپ لوگ کے لیے بھی ہے یہ میں سمجھیں کہ خالی ادھر ہی ہے آپ لوگ کے لیے بھی مشورہ ہے گھر میں گھر چائن سے رہنے کی تمنہ ہے تمہیں اس قدر شہر میں پہچان بڑھاتے کیوں ہو اس قدر شہر میں پہچان بڑھاتے کیوں ہو علی کے لال کی خیرات بٹ رہی ہے یہاں دیکھئے ایک ہی مصرہ کافی ہے آپ لوگوں کے سبحان اللہ کہنے کے لئے ورنہ یقین مانئے ہم کو اتنا بھی آتا ہے کہ سب مائک پر آ کر کے مولانا عبادت صاحب کو بلا دوں اور پوری عبادت وہ کرتے رہے اور ہم لوگ ان کی عبادت دیکھتے رہے ہم یہ بھی جانتے ہیں یوں گھڑے ہوئے یوں آ گئے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے بڑا کام نازم کا ہے نازم کامیاب بھی ہو سکتا ہے ناکام بھی ہو سکتا ہے لیکن ناکام کب ہوگا جب آپ خاموش رہیں گے اور کامیاب کب ہوگا جب آپ زور سے ایک مرتبہ کہہ دیں گے سوال اللہ جی جی اسی لئے جتنے مدرسے کے نازم ہے اب ہائے توبہ ہائے توبہ کر رہا ہے یا اللہ بیکار کا مدرسے کے نازم بنا دیا اچھا خاصا کسی مکتب میں پڑھاتے لکھتے کام بنتا رہتا ہے مدرسے کے نازم آج پریشان ہے تو جلسے کا بھی نازم پریشان ہے لیکن یاد رکھیں آپ میری کامیابی نہیں چاہیے مجھے کامیابی نہیں چاہیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے حضور مزاہدی ملت کا بے پناہ کرم ہے کہ ہم لوگ خوب کامیاب ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے سرکار مجاہدی ملت کی نگاہ ہو جائے جتنے بیکار ہیں سب کامیاب ہو جائے جتنے بیکار ہیں سب کامیاب ہو جائے ماشاءاللہ یہ نوٹ بندی کے بعد والا ہے کیا ماشاءاللہ نوٹ بندی کے بعد والا ہے علی کے لار کی خیرات پٹ رہی ہے یہاں چچا آپ ماشاءاللہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دامن سے لگ کے میں جانے کتنے بچے پڑھ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ شیر خوب خوب سمجھ رہے ہیں اچھا چچا چچا یہاں کے معزن صاحب ہے شاید چچا کو بلائیے آپ تو ان کی تنظیم میں نعرہ لگا رہے تھے ہمارے شیر میں کیا لگائیں گا علی کے لار کی خیرات پٹ رہی ہے یہاں ذرا سیدوانس میں کہہ دیجئے سبحان اللہ دو دوسرا مثلہ سنا دوں ایسے نہیں ایسے نہیں قسم خدا کی حضور مدہر ملت کو گواہ کرو اور بدینے والے آقا دیکھ رہے ہیں کربلا والے آقا دیکھ رہے ہیں بغداد والے آقا دیکھ رہے ہیں عجمیر والے آقا دیکھ رہے ہیں اوڑیسہ والے آقا دیکھ رہے ہیں حضرت قاسم شاہ شلیمانی آل رحمت و رضوان دیکھ رہے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ ایسے نہیں ایسے نہیں کچھ لوگ ہاتھ رکھتے ہوں ہیں لیچے اٹھالو اٹھالو قسم خدا کی ملے کہا ہے مدینے والے آقا دیکھ رہے ہیں کربلا والے آقا دیکھ رہے ہیں بغداد والے آقا دیکھ رہے ہیں حضرت قاسم شلیمانی دیکھ رہے ہیں یہی تک نہیں آپ کے مرحومین باپ اگر مومن ہیں تو وہ بھی اپنے قبر سے دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں میرا بیٹا اگر محمی میں بیٹا ہے تو نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھایا ہے کی نہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ علی کے لال کی خیرات پٹ رہی ہے یہاں علی کے لال کی خیرات پٹ رہی ہے یہاں امیرِ شہر سے قہدوں کی جھولیاں بر لیں نارِ تقبیر نارِ رسالے جشن حضور مجاہدیں ملے دل میں علی علی ہے زبا پر علی علی ہوتا ہے کائنات میں گھر گھر علی علی دل میں علی علی ہے زبا پر علی علی ہوتا ہو کائنات میں ہر گھر علی علی صوفا گناہ وہ حضرت زینب کا دیکھے رو رو کے پڑھ رہا تھا کم اتر علی علی رو رو رہا تھا جب انہوں نے سنایا مجھے شیر یاد آ گیا وہ بے مثال ہیں اس کی کوئی مثال نہیں وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں علی کے لال کی خیرات پڑ رہی ہے یہاں امیرِ شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لیں وہ جسے اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں وہ جسے اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں کون سرکارِ مجاہدِ ملد جب اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں تو حال کیا ہوتا ہے سنیں وہ جسے اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں اسے میں کش نہیں میں خانہ بنا دیتے ہیں اتنی طولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزین جتنا شبیل کے دیوانے لٹا دیتے ہیں جتنا شبیل کے دیوانے لٹا دیتے ہیں اتنی طولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزین جتنا شپیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں بسیمی شیروں کے ساتھ میں یہ حضرت اللامہ امدت الخطیب امدت الخطبہ حضرت اللامہ و مولانا عبادت حسین صاحب قبلہ کو دعوت سخن دے رہا ہوں پہ غیر کسی تاخیر و تمہید کے ایک تخریر ہوگی پھر شاہد رضا کوپی گنج ہوں گے پھر اس کے بعد حضرت مفتی محمود صاحب قبلہ دامت برکات بن عالیہ والغدسیہ ہوں گے پھر اس کے بعد نادخانی ہوگی پھر اس کے بعد ایک خطیب ہوگا پھر نادخانی ہوگی پھر خطیب ہوگا پھر نادخانی ہوگی ایک خطیب ہوگا لاشت میں جا کر کے شہرِ قاضی شہرِ بنارس کی صدارت میں یہ جلسہ ہو رہا ہے ان کی دعا ہوگی آپ سب کے ہاتھ ہوں گے آپ کے دل ہوں گے اور حضور مدعہد ملت کا در ہوگا وہاں سے خبولیت کی منزل ہوگی اور خسنہ چیبیہ کے مقرر خصوصی میں اولادِ غصی آدم نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت مجاہدِ دورا حضرتِ اللہمہ انصار الحق صاحب قبلہ خلیفہِ حضور تاجو الشریعہ نازمِ عالی جامعہ رزویہ غریب نواز مغل سرائے جامعہ رزویہ میراج العلوم اہدورا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت دو دو مدرسوں کے نازم خطیب العلمہ حضرتِ اللہمہ و مولانا انصار الحق صاحب قبلہ خلیفہِ حضور تاجو الشریعہ کی آمد ہو گئی ہے انشاءاللہ حضرت کی بھی تقریر کچھ دیر سنیں گے آپ لیکن آئیے بغیر کسی تاخیر کے میں یہ چاہتا ہوں کہ بات یہ آگئی کہ شاہد رضا کو پڑھا دیا جائے پڑھا دیا جائے آپ لوگ کی ادعادت ہے شاہد رضا کو پڑھا دیا جائے تو شاہد رضا کو دعوتِ سخن دے رہا ہوں آئیے اس تقبال اس محفل کا کر لیتے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت جشنِ حضور مجاہدِ ملت فیدانِ حضور مجاہدِ ملت نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت جنابِ شاہد رضا مائک پڑھا رہے ہیں نعرہِ رسول پاک کا سوغات لیجئے جنابِ شاہد رضا گوپی کل سے ملاقات کیجئے